اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورمشیدات اگر آپ ورڈپیس یوز کر رہے ہیں اور ورڈپیس کے اندر آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے ریکوبر کر سکتے ہیں ورڈپیس آپ کو بتا ہے اوپن سو سافٹر ہے تو اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ضروری ہے اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے اس کو آپ اپنے تیمز اور پلگن کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے تو اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں ورڈپیس کے اندر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو پروسیجر بتاتا ہوں کیسے آپ نے اس کو کلین کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا سی پینل لاغن کریں یہ جو بھی کنٹرول پینل آپ یوز کر رہے ہیں اس کو لاغن کریں اپنی فائلز اور ڈیٹا بیس کا بیک اپ لے لیں سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہم جب لیٹس ٹیم اور پلگن لگاتے ہیں تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے اور جو آپ کی ویب سائٹ کی لک ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں تو اس لیے بیک اپ لینا ضروری ہے ان کیس اگر ہماری ویب سائٹ کی لک خراب ہوتی ہے تو ہم اس کو واپس اسی سٹیٹ کی اوپر ریسٹور کر سکیں جس کنڈیشن کی اوپر وہ تھی تو چلے جائیں بیک اپ کے اوپر بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے ڈانلوڈ اپ فل اکاؤنٹ بیک اپ اس پر کلک کریں اور ایک نیا بیک اپ جنریٹ کر لیں ٹھیک ہے فیلال ہم ہم ہمارے پاس پیس اتنی نہیں ہے اس اکاؤنٹ میں تو ہم ایک نیا بیک اپ جنریٹ کرنے کی بجائے ہم ڈیٹا بیس کا بیک اپ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں نیکسٹ آپ نے فائلز کا بیک اپ لینا ہے تو فائل مینجر میں آ جائیں پبلک ایس ٹی ایم ایل یہاں پہ آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ ساری فائلز ہیں اس کو آپ سلیکٹ کریں اور کمپریس کر لیں ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کا بیک اپ بھی ہو گیا اور فائلز کا بیک اپ بھی ہو گیا نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے دو چیزوں کو آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا ایک ورڈپی کنفگ اور ایک ورڈپی کونٹینٹ باقی جو ورڈپیس کی فائلز ہیں ان کو ہم کر دیں گے ڈیلیٹ ورڈپی کنٹینٹ فولڈر میں آ جائیں یہاں پہ آپ ایک فولڈر کر لیں بیک اپ کا اور یہ جتنی بھی فائلز ہیں ان کو آپ اٹھا کے صرف اپلوڈ فولڈر کو آپ نے موگ نہیں کرنا باقی فائلز اٹھا کے آپ بیک اپ فولڈر میں موگ کر دیں ٹھیک ہے اپلوڈ فولڈر میں ایک دفعہ چیک کر لیں اس میں کوئی پی ایش پی فائل تو نہیں ہے اور اگر ہے تو کائنڈ لی اس کو آپ مینویل چیک کر کے ون بائی ون ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد واپس پبلک ایش ٹی ایمل فولڈر میں آ جائیں اور یہاں سے ہم دوبارہ ورڈپیس کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے ورڈپیس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے لوکل سسٹم میں ایکسٹریکٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے ورڈپیس فولڈر میں جا کے ا었어 files کو دوبارہ zip کرنا ہے اور zip کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اپلوڈ کر دینا ہے files ہماری اپلوڈ ہو رہی ہیں جیسے اپلوڈ complete ہو گی تو ہم in files کو ایکسٹریکٹ کریں گے یہاں پہ click کریں اور واپس file manager میں آج ہیں file پہ click کریں extract پہ click کریں اور in files کو ایکسٹریکٹ کریں فائلز ہماری ایکسٹریکٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے سائٹ کو ہم نے اوپن کیا تو یہ ایکسیس نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو تھیم اس کی کرنٹ ایکٹیو تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو ہم اس کا ایڈمن پینل ایکسیس کر سکتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ورڈپیس کو اپ ڈیٹ کریں پہلے تو اپ ڈیٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یوزرنیم اور پاسورڈ انٹر کریں اگر آپ کو یوزرنیم اور پاسورڈ کا نہیں پتا تو ہم یوزرنیم اور پاسورڈ کو کیسے ری سیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ضروری ہے وہ ہے ڈیٹا بیس کا جو یوزر ہے اس کا پاسورڈ آپ نے لازمی چینج کرنا ہے اب وہ کیسے چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں واپس آپ سی پینل میں آ جائیں سی پینل میں آنے کے بعد آپ مائی ایسکیل ڈیٹا بیس میں آ جائیں یہاں سے آپ لازمی آئیں گے تو یہ ڈیٹا بیس آ رہی ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ڈیٹا بیس آ رہی ہیں تو پھر آپ کیسے کنفرم کریں گے کون سی ڈیٹا بیس آپ کی اس ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کے لیے آپ اس کے فائل مینجر میں جائیں فائل مینجر میں آنے کے بعد ورڈ پی کنفک پہ کلک کریں ایڈٹ ایڈٹ یہاں بھی اس کا ڈیٹا بیس نیم یوزر نیم اور پاسورٹ تینوں چیزیں آ رہی ہیں تو ہم اس کے پاسورٹ کو وہاں سے جنریٹ کریں گے چینج پاسورٹ یہاں سے ایک رینڈم پاسورٹ جنریٹ کریں گے اس کو کوپی کریں گے اور چیک باکس پہ کلک لگا کے ہم یوز پاسورٹ کر دیں گے یوز پاسورٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم چینج پاسورٹ کر دیں گے اور اسی پاسورٹ کو ہم فائل مینجر کے اندر جو ورڈ پی کنفک فائل ہم نے اوپن کی تھی اس میں اپ ڈیٹ کر دیں گے پاسورٹ ہم نے اپ ڈیٹ کر دیئے اس کو کرتے ہیں سیف اس کے بعد واپس سی پینل میں آ جائیں سی پینل کے ہوم پیج پہ آ جائیں اور یہاں سے پی ایچ پی مائی ایڈ من اوپن کریں یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے اس پہ کلک کریں اس کے اندر آپ فائنڈ کریں یوزر کا ٹیبل اور اس کا یوزر لاغن ہے یہ والا اور اس کا پاسورٹ آپ جنریٹ کر لیں ایک نیا اب نیا پاسورٹ ہم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کا پروسیجر بھی آپ کو بتاتا ہوں گوگل میں آ جائیں یہاں پہ آپ لکھیں گے ایم بی فائل جنریٹر کسی بھی ایک لنک پہ چلے جائیں آپ یہاں پہ لکھیں گے ایڈ من جنریٹ یہ جو کوڈ آ رہا ہے اس کو کوپی کرنے کے بعد واپس آپ اپنے سی پینل میں آ جائیں ڈیٹا بیس کے اندر یہاں پہ یہ والا کوڈ جو ہے آپ اس کو پیس کر دیں اب ہم نے جو ورڈ پیس ایڈ من کا پیج اوپن کیا ہے وہاں پہ جائیں گے یوزر نیم پاسورٹ میں ہم ایڈ من لکھیں گے اور اس کو لاغن کر دیں گے یوزر نیم ہم کاپی کر لیتے ہیں یہاں پہ یوزر نیم لکھیں گے پاسورٹ میں ایڈ من لکھیں گے اور اس کو لاغن کر دیں گے یوزر نیم ہمارا لاغن ہو گیا اس کو آپ ابھی سیو نہیں کریں ای میل آپ کا اکی ہے اس کو اپ ڈیٹ ای میل آپ کا اکی ہے اس ای میل اس کریکٹ یا ریمائنڈ میں لیٹر کر دیں ایڈ من آپ کا لاغن ہو گیا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں ایڈیٹ پروفائل پہ کلک کریں اور یہاں سے ایک رینڈم پاسورٹ جنریٹ کر لیں اس پاسورٹ کو کوپی کر لیں لاغن ایلس اگر آپ نے کسی اور کمپیوٹر کے اوپر بھی لاغن کیا ہوا تو اس کو لاغن کر دیں اور اپ ڈیٹ پروفائل کر دیں ٹھیک ہے اب ایک چیز جس میں مجھے اور بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے کومنٹس سیکشن کے اندر 319 کومنٹس آ رہے ہیں جو کہ سپیم ہیں تو می بھی اس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہو اس کو ہم نے اب کیسے سیکیور کرنا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر جو کومنٹس آئے ہیں ان کو ٹوٹلی بلینک کریں گے اب ان کو بلینک کیسے کرنا ہے واپس آپ کا جو ڈیٹا بیس والا پورٹل اوپن ہے اس پہ آ جائیں یہاں پہ کلک کریں آپ کے یہاں پہ ڈیٹا بیس کے سارے کے سارے ٹیبل شو ہو رہے ہیں یہاں سے آپ نے صرف دو ٹیبلز کو ایمپٹی کرنا ہے ایمپٹی کی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ٹیبل ہوگا یا پھر دونوں ٹیبلز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آئے یہاں سے ایمپٹی سیلیکٹ کریں اور یس کریں اب یہ والے جو دونوں ٹیبل ہیں یہ آپ کے بلینک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو ورڈپیس کے اندر ہم نے سیکیور کیسے کرنا ہے سیٹنگ میں آجائیں ڈسکشن پیوپل کو میں allow نہیں کر رہا کہ وہ کمنٹ کریں میری پوسٹ کی اوپر جو بھی کمنٹ کر رہا ہے وہ پہلے ریجسٹر کریں کوئی بھی ہمارے ورڈپیس بلوکیو پر کمنٹ کو نہیں لگا سکتا اور جو بھی کمنٹ کریں اس کو ہم مینوالی اپروف کریں ان چیزوں کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد اس کو آپ کر دیں سیپ ٹھیک ہے اب ورڈپیس میرے پاس اولڈ پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ ہی لگا دیا تو اس کو بھی آپ اپ ڈیٹ کر لیں اور اس کے علاوہ آپ پلگ ان کے اندر آئیں گے تو یہ والے پلگ ان آپ اورڈی استعمال کر رہے تھے اس میں سے دیکھیں کون سے پلگ ان ضروری ہیں کون سے غیر ضروری ہیں صرف وہ پلگ ان لگائیں جو ضروری ہیں جو غیر ضروری ہیں ان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے آپ اگر تھیم میں آ جائیں تو یہ والی تھیم آپ استعمال کر رہے تھے اس تھیم کو دوبارہ لگا دیں جیسے آپ پلگ ان اور تھیم دوبارہ واپس لگائیں گے آپ کی ویب سیٹ واپس اسی سٹیٹ میں آ جائے گی جس کنڈیشن میں چھل لی تھی اور میں نے جو چیز آپ سے کہیے کہ آپ نے جو ورڈ پیس لگایا ہے کیونکہ میرے پاس آؤڈیٹر تھا تو اس کو آپ نے ضرور اپ ڈیٹ کر لینا ہے اب یہ میرا ورڈ پیس ہے میں ورڈ پیس اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے آپ جو اتنے بھی پلگنز ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اپ ڈیٹ کر دیں اور جتنی بھی تینز ہیں ان کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ